مخصوص سیاسی جماعت جو ملک کو بد امنی اور عدم استحقام کا شکار کرنا چاہتی ہے اس کے ارادے کھل کر سامنے آ رہے ہیں اس جماعت کے بانے کے بارے میں پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ وہ یہودی لوبی کے لانچ کرتا ہیں جن کے لیے پاکستان کا وجود سب سے بڑا خطرہ ہے اب اس جماعت کے مہاتمہ اور اسرائیلی لوبی کے گٹ چوڑ کو اسرائیلی اخبار The Times of Israel نے بھی ایکسپوز کر دیا ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت کا بانی ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اسرائیلی اخبار نے بانی جماعت کے بارے میں رویل کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف پر نظر سانی کرنے کے لیے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ بانی جماعت کے گولڈ سمیت خاندان خاص طور پر ان کی سابقے اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں جو اسرائیل کے بارے میں ان کے موقف میں ممکنہ تبدیلی کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں جبکہ زیادہ گولڈ سمیت کے برطانیہ میں یہودی اور اسرائیل نواز حلقوں سے تعلقات اور مغربی اشرافیہ میں ان کے خاندان کا اثر و رسوخ حمران خان کو اسرائیل کے حوالے سے ایک مختلف نقطہ نظر فرام کرے گا کیونکہ اس سے قبل میر لندن کے انتخابات میں مخصوص جماعت کے بانی نے صادق خان کے مقابلے میں زیک گولڈ سمیت کی حمایت کی تھی اسرائیل اور مخصوص جواعت کے بانی کے تعلقات پر اسرائیلی نیوز پیپر نے محرد صد کر دی ہے کہ عمران خان نے گولڈ سمیت خاندان کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے ہیں جن میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور پاکستان میں مذہبی بیانیے کو نرم کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی ہے اس ریپورٹ سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اسرائیل اور اس کے ہینڈلرز سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے عمران خان دوبارہ پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہوں اور وہ ان کے ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے کیونکہ پاکستان طویل عرصے سے فلسطین کا حامی رہا ہے کیونکہ پاکستان خود ایک اسلامی ملک ہے اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کے ساتھ اس کی اچھے اور مضبوط تعلقات ہیں پاکستان کا سہونی ریاست کو تصنیم کرنا اس شناخت کے خلاف جانا جاتا ہے فلسطین کے لیے پاکستان کی حمایت صرف ایک حکومتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ عوام کے دلوں میں بھی فلسطینیوں کی محبت بھری ہوئی ہے فلسطینیوں کا ناحق ہون بہانے والی سہونی ریاست اور اس کے حامی بانی مخصوص جماعت کے مشکل میں پھنسنے پر پریشانی کا شکار ہے امریکی وزیر خارجہ کو جن 66 امریکی ارکان پارلیمان نے خط لکھ کر پاکستان میں اپنا اثر و رسوک استعمال کرنے کا مطالبہ کیا ان میں سے بھی 69 ایسے ہیں جو بھارت اور سہونی ریاست کے حامی ہیں اور وہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں غاصب ریاستوں کی کاروائیوں کے بھی حمایت کرتے ہیں غاصب سہونیوں کا مخصوص جماعت کے بانی کے حق میں کھڑے ہونا بہت مائنی خیز ہے اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ سابق وزیر آزم اپنے دور حکومت میں ایسے اقدامات کیوں کرتے رہے جن سے ایک خاص بلوک کو ہی فائدہ پہنچے یا اس کے مفادات کا تحفظ ہونے کا امکان تھا یہ بات نہائی تفسوسناک ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایسے اناثر موجود ہیں جو ان گروہوں اور ملکوں کی حمایت یافتہ ہیں جو آگستان کے وجود ہی کی خدافیں ہیں